حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مصنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا رومی کے نام صاحب سب واقف ہیں ہمارے بڑے اکابرین میں سے تھے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اور ان کے مصنوی شریف جو ہے وہ عجیب و غریب کتاب ہے حضرت مولانا عمروز شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین کتابیں البینی ہیں ایک تو اللہ کا کلام ہے بخاری شریف ایک تو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم دوسری کتاب ہے بخاری شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور تیسری کتاب ہے مصنوی شریف قرآن کریم ہی کی شراحہ حدیثی کی شراحہ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے واقعات سے تمثیلات سے حضرت مولانا عرونی رحمت اللہ علیہ تہذیب نفوس کے مسائل کو تصوف کے مسائل کو اور اخلاق کے مسائل کو وہ حل فرماتے ہیں انہوں نے لکھائے کہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا مشہور اور بہت ہی عادل بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کے اندر ہندوستان کا بادشاہ تھا اور راتوں کو وہ گشت کیا کرتا تھا اور لوگوں کے احوال سے واقفیت حاصل کرتا تھا شہر میں گھوم گھوم کر دیکھتا تھا کہ کون کس حالت میں ہے کون کس حالت میں ہے ایک دن وہ گھومتے گھومتے کسی جگہ پہنچا وہاں پر جو ہے پانچ چور اکھٹا تھی چوری کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے یہ بھی ان کے پاس گیا انہوں نے پوچھا تم کون ہو تو اس نے گھول مول سا جواب دیا بادشاہ نے کہ تم میں سے ایک ہوں تو پھر سب نے جو ہے اپنی صفات سب نے جو ہے اپنی صفت بتلانی شروع کی ہر ایک بتلانہ شروع کیا کہ میرے اندر کیا صفت ہے میرے اندر کیا صفت ہے ایک اٹھا اور بولا کہ میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے کہ میں دیوار کو مکہ مار کر توڑ دیتا ہوں بتانی شاید اس زمانے میں کراٹے کا ماہر ہو دوسرے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے کہ میں رسی کا پھندہ پھیک کر جو ہے محل کتنا بھی اونچا ہو اس کے دیوار میں اس پھندے کو فسان دیتا ہوں وہ پھندہ جو ہے وہ کنگرے میں فھنس جاتا ہے تیسرے نے کہا کہ میری ناک میں جو ہے اتنی قوت ہے کہ میں سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر موجود ہے کس جگہ پر چھپایا گیا ہے چوتے نے کہا کہ میرے کان میں اتنی قوت ہے کہ میں جو ہے جانوروں کی بولی بھی سمجھ سکتا ہوں جانور جو بات کرتے ہیں میں اس کو بھی سمجھ لیتا ہوں پانچوے نے کہا کہ میری آنکھوں میں اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی اگر کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو اسے کبھی نہیں بھولتا اسے پہچان لیتا ہوں اندھیرے میں بھی میری نظروں میں یہ طاقت ہے کہ میں اندھیرے میں بھی کسی شخص کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو ہمیشہ وہ جو ہے پہچانا ہوا ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں پہچاننے کی طاقت ہے معرفت معرفت کی طاقت ہے پانچوں نے اپنی 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 صفت جو ہے انہوں نے بتلائے پھر باتشاہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے پاس کیا صفت ہے کون سی صفت ہے کیا خوبی ہے تمہارے اندر باتشاہ نے کہا کہ میری داڑی میں اتنی طاقت ہے کہ جب مجرمین پکڑے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے موت کی سزا ہو جاتی ہے تو میں اپنی داڑی ہلا دیتا ہوں تو موت کی سزا سے وہ چھٹکارہ پا لیتے ہیں ان سب نے کہا کہ تم تم کو ہی جو ہے ہم اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس تو ایک ایک فن موجود ہے لیکن چھٹکارے کا فن کسی کے پاس نہیں چھٹکارے کا فن کسی کے پاس نہیں وہ تمہارے پاس ہے اس لیے جو ہے تم کو ہم اپنا گروہ مانتے ہیں اور سردار مقرر کرتے ہیں اور اب مشورہ کرو کہ کہاں جو ہے چوری کرنی ہے کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے فیصلہ ہوا کہ محمود غزنوی کے محل میں ڈاکہ ڈالیں گے محمود غزنوی کے محل میں ڈاکہ پڑے گا وہیں پر چوری ہوگی یہ سب چلے بادشاہ بھی چلا اور محل میں پہنچے جب جانے لگے تو راستے میں کسی جانور کے بولنے کی آواز آئی کتے نے جو ہے کچھ بھوکا تو وہ جس کے کان میں قوت تھی وہ کہنے لگا کتہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن وہ لالچ کا پردہ جو ہے آنکھوں کے اوپر پڑا ہوا تھا اس لیے جو ہے انہوں نے جو اس کو بھتکار دیا کہ بے وکوفی پن کے باتیں کرتے ہو اس وقت بادشاہ جو ہے محل کے اندر سو رہا ہوگا اور تم کہہ رہا ہے کہ کتہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے خیر وہ دھتکار دیا اس کو آگے بڑے جب محل میں پہنچے تو ہر ایک نے اپنا فن دکھایا سب نے اپنا فن دکھایا اور بادشاہ کے محل میں ڈاکہ پڑا چوری ہو گئی سب نے جو ہے مال تقسیم کیے اور سب اپنے اپنے گھر کو واپس چلے گئے یہ بادشاہ بھی پیچھے پیچھے جا کر سب کا گھر دیکھ لیا اور سب سے آخیر میں اپنا گھر روانہ ہوا گھر میں آ کر وہ سو گیا دوسرے دن صبح کو اپنے وزیر سے کہا کہ فلاں فلاں گھر جاؤ اور وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی گرفتار کرو اور گھر میں یہاں سے جو گزشتا کل چوری کی گئی ہے اور ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ سامان بھی وہیں ہیں ان کو پکڑ کر لاؤ سامان بھی ساتھ لے کر آؤ سب پکڑے گئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے اور بادشاہ خود گواہ تو پھر جو ہے کوئی صورت نہیں بچنے کی سب باندھ کر بادشاہ کے سامنے لائے گئے وہ تھر تھر کام پر رہے تھے کہ اب تو موت کے سوا کوئی سزا ملے گی نہیں بادشاہ کے سامنے آئے ان کے حالت خراب تھی لیکن وہ آدمی جس نے اپنی صفت یہ بتائی تھی کہ میں اندھیرے میں بھی کسی کو پہچان لیتا ہوں تو میں اسے بھولتا نہیں مجھے جو ہے یہ طاقت حاصل ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے میں اس کو پہچان لیتا ہوں وہ بہت اتمنان سے کھڑا تھا اسے جو ہے کوئی گھبرات نہیں تھی اور اس پر کوئی تھر تھری نہیں تھی دوسرے لوگ جو تھے سب کے حالت بری تھی جب بادشاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے بادشاہ نے گواہی دی اور قاضی نے جو ہے ان پر جرم آئیت کیا اور جرم آئیت کرنے کے بعد فیصلہ سنایا کہ بادشاہ خود جو ہے اس کے چشم دید گواہ ہیں اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے مال بھی برامد ہوا اس لیے موت کی سزا سنائی جاتی ہے جب یہ سزا سنا دی گئی تو ان سب کے حالت غیر ہو گئی لیکن یہ آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ حضور ہم نے سب نے تو اپنا فن دکھا دیا ہم نے سب نے اپنا کمال دکھا دیا اب حضور کی باری ہے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ حضور کی داڑی جب رحم سے ہل جاتی ہے تو سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں موت کی سزا بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہم سب نے تو اپنا فن دکھایا لیکن ہم کو ہمارے فن نے موت تک پہنچا دیا اس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے تمام لوگوں نے جو جو فن دکھایا ہم سب کو اس کے فن نے موت کے دہانے تک پہنچا دیا موت کے سوا کوئی چیز ہمارے سامنے اب نہیں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں لیکن ایک ہی امید ہے آپ کی ذات سے کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ آپ اب جلدی سے کر کے دکھائیں تاکہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارہ ملے اور وہاں یہ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ لوگ جو کانپ رہے ہیں ڈر کے مارے ان کی حالت بری ہے ان کے اوپر رحم ہو جائے تو بادشاہ نے پہلے تو ان کو نصیحت کی ڈانٹا اور اس کے بعد جو ہے ان کو ماف کر دیا حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اس دنیا کے اندر میں ہماری زندگی ہے ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے ہم بھی اس فن میں لگے ہوئے ہیں اس فن میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں اس دندے میں لگے ہوئے ہیں سارے کام انجام دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نجات کا فن ہمیں نہیں آتا ہم سب کو ایک دن مرنا ہے موت برحق ہے موت برحق ہے ہم سب کا اس پر ایمان ہے اور موت کے بعد ایک بڑی زندگی ہے لمبی زندگی ہے بہت لمبی زندگی ہے قیامت تک کی زندگی ہے عالم برزخ میں رہنا ہے اس کے بعد پھر حشر کا میدان ہے وہ ایک طویل زندگی ہے طویل زندگی ہے وہ ایک دن اللہ کے نزدیک ہزار سال کے برابر ہوتے ہیں دنیا میں جو ہزار سال ہوتے ہیں اس کے برابر ہیں وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ ثَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور دوسری آیت میں کہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوتے ہیں بہرحال وہ ایک طویل زندگی ہے جس کو ہمیں تیع کرنا ہے وہ آنے والی زندگی ہے اس زندگی میں نجات کی کیا صورت ہو بشنے کی کیا صورت ہو اور اس زندگی میں ہم کس طرح جو ہے کامیابی سے گزریں اور ہمیں اس زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کی ہم فکر نہیں کرتے اس کے لئے ہم سوچتے بھی نہیں اس کے اہمیت کا ہمیں احساس بھی نہیں کہ وہ کتنا اہم چیز ہے کتنی بڑی بات ہے جو کچھ ہمارے سامنے جو کچھ آنے والا ہے جس سے ہمیں جو ہمارے سامنے آنے والا ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور وہاں سے ہمیں گزرنا ہے تو اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں اور ہم اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس سے ہماری وہ زندگی صحیح ہو جائے اور ہم اس زندگی کی تکلیف سے بچ جائیں وہاں کی جو تکلیف ہے صدا کی تکلیف ہے اور آرام وہ بھی صدا کا آرام ہے ہم سب جانتے ہیں ہم سب واقف ہیں اس سے تو اس کو اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی آنکھیں پیدا کرنی ہوں گی وہی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ جو اس شخص نے بتایا تھا کہ میں پہچاننے والی آنکھیں رکھتا ہوں معرفت والی آنکھیں ہیں میرے پاس میری آنکھیں جو ہے وہ معرفت والی ہیں پہچان لیتا ہوں تو پھر بھولتا نہیں ہوں تعلق اس سے جو ہے میرا تعلق ہو جاتا ہے اور پھر ہمیشہ جو ہے اس کو یاد رکھتا ہوں تو اسی طرح اگر ہم نے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رابطہ کر لیا اللہ کو پہچان لیا اللہ کے صفات کو ہم نے پہچان لیا اللہ کے معرفت ہم کو حاصل ہو گئی اللہ رب العزت کی ذات کیسی ذات ہے کتنی رحم کرنے والی ذات ہے وہ گناہوں کو کس طرح بخشنے والی ذات ہے وہ جو ہے کتنی بڑی ذات ہے وہ عظیم الشان ہے اور اس کے قدرت میں کیا کیا ہیں یہ اگر ہم کو پتا چل جائے اور ہم اگر اس کو پہچان لے تو پھر یہ مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں لیکن اس کے لئے ہم کوئی فکر نہیں کرتے اللہ رب العزت کی معرفت کو پیدا کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے بلکہ اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ کوئی تعلق کوئی رابطہ اور کسی قسم کی معرفت جو دنیا کے اندر مخلوق کے ساتھ ہے وہ کچھ بھی کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں کوئی بھی کام آنے والا رابطہ نہیں ہے چاہے وزیر آزم کے ساتھ رابطہ ہو چاہے بادشاہ وقت کے ساتھ رابطہ ہو چاہے دنیا کے تمام صدر کے ساتھ رابطہ ہو چاہے امریکہ کے صدر کے ساتھ رابطہ ہو کوئی چیز کام آنے والا نہیں کوئی رابطہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا رابطہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم تعلق قائم کریں اللہ رب العزت کے ساتھ اگر ہمارا رابطہ صحیح ہوا اور ہمارا تعلق صحیح ہوا تو پھر ہم صحیح معنوں میں آدمی بنتے ہیں آدمیت انسانیت عبدیت انسان میں عبدیت آتی ہے وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے جب وہ عبد بنتا ہے تو پھر وہ خلیفت اللہ فی الارض ہوتا ہے زمین میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور اگر آدمیت نہیں ہوتی انسانیت نہیں ہوتی رب باللہ نہیں ہوتا ہے تعلق باللہ نہیں ہوتا ہے تو انسان انسانیت کے درجے سے نیچے گرتا ہے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اللہ سے رابطہ کو صحیح کرنے پر محنت نہیں کرتا ہے تو انسانیت کے درجے سے وہ نیچے گرتا ہے وہ حیوان بنتا ہے حیوان مطلق کہتے ہیں گائے بیل بکری بھینس وغیرہ جو چاہا کھا لیا جہاں چاہا چلے گئے جس طرح چاہا اپنی خواہشات کو پوری کر لی کوئی حلال کی تمیز نہیں حرام کی تمیز نہیں کوئی چیز سامنے نہیں کوئی اصول نہیں بس ایک لاوبالی پن کی زندگی ہے جو گزر رہی ہے تو انسان اس درجے میں پہنچتا ہے اس پر بھی اگر وہ محنت نہیں کرتا ہے اور وہ جو ہے کوشش نہیں کرتا ہے تو اور نیچے گرتا ہے اور وہ ہے حیوان مفترس پھاڑ کر کھانے والے جانور جیسے شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے اپنی مفات کے خاطر دوسروں کو مار ڈالتا ہے پیڑ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون کر دیتا ہے اسے اس کی فکر نہیں کہ کوئی مرے یا کوئی جیئے بس میرا مقصد حاصل ہو جائے میرا پیڑ بھر جائے میرا جو فائدہ ہے وہ مجھے مل جائے چاہے سامنے والے کو کچھ بھی ہو جائے یہ دوسرا درجہ اس سے بدترین درجہ پھر بھی اگر محنت نہیں کرتا ہے تعلق باللہ پر تو سب سے بدترین درجہ کو پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں حیوان موزی حیوان موزی جیسے سامب بچھو ان کی صفت ہے ڈنک مارنا وہ ڈنک مارتے ہیں اس ڈنک سے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن بس جو بھی سامنے آئے اپنا زہر اس کے اندر منتقل کر دیتے ہیں وہ اور اس سے جو ہے سامنے والے کو وہ ختم کر دیتے ہیں یا سامب بچھو وغیرہ تو یہ ان کا کوئی فائدہ اس میں نہیں لیکن سامنے والے کو نقصان پہنچانا اس کو مارنا اس میں زہر کو داخل کرنا اور اس کو برباد کرنا ان کی صفت کے اندر ہے تو یہ جو ہے سب سے ادنا درجہ کا سب سے بترین درجہ ہے جانوروں میں سب سے بترین درجہ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے انسانیت پر محنت نہیں کرتا اور انسانیت پر محنت کرنے کے لئے ربط باللہ کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی اللہ رب العزت کے ساتھ جب تعلق جڑتا ہے اور رابطہ قوی ہوتا ہے رابطہ صحیح ہوتا ہے رابطہ صحیح اور قوی ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسانیت پر محنت ہوتی ہے اور انسان کمال کے دریے تیہ کرتا ہے درجات کمال کو وہ تیہ کرتا ہے آدمیت اور انسانیت کے درجات کو وہ تیہ کرتے چلا جاتا ہے اور پھر وہ کامل معنوں میں انسان بنتا ہے اس لئے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہو برد اللہ مزجعو فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر کسی کو آدمی بننا ہے تو آئے کسی کو قطب بننا ہے کسی کو غوث بننا ہے کسی کو عبدال بننا ہے تو میرے پاس نہ آئے آدمی بننا ہو تو میرے پاس آئے میں آدمی بناتا ہوں آدمی بناتا ہوں انسان بناتا ہوں جو صحیح معنوں میں انسان ہو جس کے دل میں انسانیت کا احترام ہو ساری دنیا میں انسانیت اور امن کا پیغام کو وہ عام کرے وہ جو ہے اور دوسری باتوں کو نہ کرے پوری دنیا کے اندر اسی انسانیت کے بات کو پھیلائے تو یہ جو مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے کا مقصد بھی قرآن کریم نے یہی بتایا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ روزے کا اصل مقصد تو تقوی حاصل کرنا ہے اور تقوی کیا ہے اللہ سے صحیح رب اللہ سے صحیح تعلق جب انسان کا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی تقوی والی زندگی ہوتی ہے جس کو اگر اسطلائی الفاظ میں کہیں گے تو اشتناب نواہی امتحصال اوامر اللہ کے حکموں کو مان کر چلنا اور ممنوع چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنا یہ تقوی ہے اور یہ تقوی اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جبکہ تعلق ہو سب سے پہلے تو معرفت کی ضرورت ہے سب سے پہلے تعلق اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے جب کسی کی معرفت ہوتی ہے کسی کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور اس کے صفات کا ہمیں علم ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے معرفت کے بعد محبت کا درجہ آتا ہے اور محبت کے بعد اطاعت کا درجہ آتا ہے جب آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اس کی باتوں کو آنکھ بن کر کے مان لیتا ہے وہاں چون و چرا نہیں کرتا جس آدمی سے اس کو محبت ہو ماں سے محبت ہے باپ سے محبت ہے اپنے بچوں میں سے کسی سے محبت ہے تو وہ جو بھی کہے گا ہم اس کے بات کو آنکھ بن کر کے مان لیں گے آنکھ بن کر کے ہم کریں گے وہاں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا ہے کہ کیوں اور کس لیے بس وہ ہمارا محبوب ہے ہمیں اس کی بات کو کرنا ہے اور کسی طرح بھی اس کو ہم پورا کریں گے تو یہ ہے پہلے معرفت معرفت اللہ سے رب اور اللہ سے تعلق کے بعد اللہ کی معرفت آتی ہے اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی محبت آتی ہے اور محبت کے بعد اللہ کی اطاعت آتی ہے یہ جو ہے لازم ملزوم ہیں درجہ بدرجہ ان کو حاصل کرنا ہے اور اس مہینے کا یہی سبق ہے لعلکم تتقون کہ تقوی والی زندگی وہ یہی رابطہ کی زندگی ہے ہمارا رب اللہ سے کٹا ہوا ہے ہم سال بھر جو مادیت کے پیچھے محنت کرتے ہیں اور مادیت کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے لگاتے ہیں جہاں مقصود صرف مادہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں مقصود صرف مخلوق ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو اس میں جو ہے یہ رابطہ کٹ جاتا ہے یہ رابطہ میں کمی آ جاتی ہے ورنہ رابطہ تو ہر مسلمان کو ہے اللہ سے لیکن اس کو قوی کرنے کی ضرورت ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو اس مہینے کے اندر آدمی قرآن کریم کے تلاوت سے نمازوں سے تراوی سے روزے سے اور اللہ کا حکم کو مان کر چلنے سے یہی جو ہے اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کی فکر کریں کہ ہمارا ربط اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح ہو جائے قوی ہو جائے اس کا کیا طریقہ ہے اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس راستے کو اس منزل کو کس طرح تیہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے جو ہے علماء اکرام سے آ کر معلوم کریں علماء اکرام سے آ کر پوچھیں ان سے مشورہ کریں ان سے مشورہ کر کے ان کے باتوں کو مان کر اس کے اوپر عمل کر کے چلیں انشاءاللہ یہ رابطہ اگر قوی ہو گیا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا رمضان صحیح سلامت گزر گیا یعنی دینی اعتبار سے دینی اعتبار سے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے اعتبار سے جس کا رمضان صحیح سلامت گزر گیا تو پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے پورا سال جو ہے سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ رمضان کو سلامتی سے گزار لو تو پورا سال اللہ رب العزت تمہیں سلامتی اتا فرمائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اننا نسألوك العفو والعافیة والمعافات الدائمة في الدین والدنیا والآخرة اللہم انك عفو وان تحب العفو فعفو عنا یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شاننا كلہ ولا تکلنا الى انفسنا ترفتعین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذا هدیتنا وحب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوحاب اللہم انك مقصودی ومطلوبی ترکت الدنیا وما فيها لأجلك فمن علی بوصلك التام ورضاك الكامل ربنا آتنا في الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنت وقنا عذاب النار اللہم انسور الاسلام والمسلمین اللہم عالی کلمة الاسلام والمسلمین وعالی کلمة الحق والدین اللہم انسور المجاهدین في سبیلك في كل مكان اللہم اننا نجعلك في نحورهم اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولی اثاتذتنا ولمشايخنا ولی احبابنا ولی اصدقائنا ولمن اوصانی بالدعا ولجمی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انکا سمیع قریب مجیب للدعوات یا قاضی الحاجات اللہم انکا تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سر وعلانیتی لا يقفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المعترف المقر بذنوبي نسألوك مسألت المسکین نسألوك مسألت المسکین نسألوك مسألت المسکین ونبتهلو إليک ابتحال المذنب الظلیل وندعوك دعا الخائف الضرير اللہم لا تجعلنا بدعائك شقیہ وکن رؤوف الرحیم یا خیر المسؤولین ویا خیر المعتین وصل اللہ تعالی على سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین والحمد لله اللہ تعالی اللہ تعالی